اسلام علیکم میں محمد جاوید اشرف آج میں ایک پروفیسر کی کہانی بتاؤں گا جب وہ انگلینڈ سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد پاکستان آیا تو اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے نکال دیا ڈاکٹر آمیر محمود جو کہ پڑھے لکے انسان اور جنہوں نے یوکے سے انگلیش میں پی ایچ ڈی کی اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد کافی عرصہ یوکے میں رہی جب واپس پاکستان آئے تو اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے نکال دیا تو وہ پھر تین ماہ تک ہسپتال میں رہی اور وہاں سے پھر پناہگاہ میں آگئے وہ وہی پر رہنے لگے دیکھئے ایک ایسا شخص جو بہت زیادہ پڑھا لکھا اور قابل ہے اور اس کی اولاد تک نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا جس نے اپنی اولاد کی خاطر باہر رہتے ہوئے بھی انہیں بہت زیادہ سپورٹ کیا اور ان کی شادیاں تک کی اور انہیں پیسے تک بجواتا رہا لیکن جب اس کے بڑھاپے کا ٹائم آیا تو اولاد نے بھی اسے تھدگار دیا تو یہ ان تمام نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے اور ان کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم دنیا کی خاطر اپنے والدین کو بھی گھر سے باہر نکال دیں گے تو نہ تو ہم دنیا میں کامیاب ہو پائیں گے اور نہ ہی آخرت میں ہمارا کوئی عصہ ہوگا کیونکہ والدین کی دعاوں سے انسان دنیا میں بھی ترقی کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے وہ لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی والدین کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی والدین سے دعائیں لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک اور اچھے برتاؤں کے ساتھ پیش آنے کی تلقین فرمائی اور آپ نے بار بار یہی فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ صلح رحمی کریں اگر وہ بڑھاپک میں پہنچ جائیں تو ان کا خیال رکھیں لیکن آج کل کے نوجوان ایسے ہو گئے ہیں اپنے والدینوں کو بھی گھر سے باہر نکال دیتے ہیں ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے آج ہم ہیں جوان تو کل ہم بھی بڑھاپے میں ہو سکتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہماری اولاد بھی ہمیں گھر سے باہر پھینکے اور اپنے والدین کا عدب و احترام کرنا چاہیے کیونکہ ہماری تمام کامیابی والدین کے دعاوں میں ہے والسلام